السلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے ری ڈاکس ٹھیکے دوستو دوستو ری ڈاکس ہمارے پاس ایک پیکج ہے اور ری ڈاکس کی طرح سے ایک گلوبل سٹیٹ ہم ڈپان کر سکتے ہیں اور اسو گلوبل سٹیٹ کے اندر ہم اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور پھر اس سٹیٹ سے ڈیٹا ہم کسی بھی ری ایکٹ کمپوننٹ میں ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں دیکھیں سو یہ ہمارے پاس ہے ری ڈاکس بلکل کنٹیکس ای پی آئی کی طرح کنٹیکس ای پی آئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ری ڈاکس سوٹیبل ہے پر لارج اپلیکیشنز اگر آپ کے پاس کوئی لارج اپلیکیشن ہو سو اس کے لئے سوٹیبل ہوتا ہے ری ڈاکس ٹھیک اور کنٹیکس ای پی آئی بھی بیسٹ ہے لیکن پر سمال اپلیکیشنز ٹھیک کیونکہ وہ کچھ کنٹیکس کنٹیکس ای پی آئی میں اگر آپ کے پاس ہو لارج اپلیکیشن سو میں بھی آپ کو ریکیمنٹ کروں گا اور ہر کوئی آپ کو ریکیمنٹ کرے گا ری ڈاکس پر لارج اپلیکیشنز ٹھیک ہے دوستو سو اس ویڈیو میں سٹیپ با سٹیپ ہم ایکسپلور کریں گے ری ڈاکس بلکل سکریچ سے اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ بھی ہم بنایں گے سو یہ ہمارے پاس ہوگا پروجیکٹ ہوں سو لیٹس سی یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں پر اگزمپل کوئی بھی نیم شکیل خان ایڈریس باتخیلا ایڈ یوزر یہاں پر دیکھن ہمارے پاس آگیا یوزر اور یہ یوزر سٹور ہے ری ڈاکس سٹور کے اندر لیٹس سی اندر یوزر فاطمہ اگین باتخیلا اس کے علاوہ لیٹس سی پوات ڈاکس سٹور کے لیٹس سٹور کے شروع لیٹس سٹور کے لیٹس سٹور کے ل科ش کرسک م الرےuum فاطمہ بات م so دوستو یہ تمام data store ہے redux store کے اندر اور اس کے علاوہ source code سب کچھ میں نے آپ کو دیا ہے نیچے ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو لنکھ ملے گا so source code بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے فیلی پلیز like the video share the video and subscribe my channel and press the bell icon so now let's get started so now let's create a new react project so میں اپن کرتا ہوں اپنا command line tool command prompt اور میں کریٹ کروں گا اپنا project دسکٹو پہ so میں کرتا ہوں cd into disk top اور اس کے بعد میں run کروں گا npm sorry npx create to react dash apple اور اس کے بعد project کا name so let's say redox basics basics اور میں just enter کی press کرتا ہوں ٹھیکی اب دوسر تجھے توڑا سا time لے گا so میں just wait کروں گا اور اپنے بھی wait کرنا ہے ٹھیک so just wait wait a moment just wait just wait yeah exactly fine اب میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں cdn2 ایک پکیج ہے اور وہ اصل میں react to our redux دونوں کو connect کرتا ہے ٹھیک so میں کرتا ہوں npm install redux redux اور اس کے علاوہ reactor dash redux بھی ٹھیک یہ دونوں بھی میں install کرتا ہوں so just wait a moment again اچھا جیتنا time لے گا نہیں so خیر میں wait کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنا f run کریں گے exactly اب میں کرتا code ڈاٹ ہو یہ open کرے گا ہمارا f vs code میں exactly fine اب میں close کرتا ہوں welcome اور یا پر میں simply run کرتا ہوں npm start اچھا جی so open ہونے والا ہے لیکن یہ میرا ایپ open کرے گا اس براؤزر میں لیکن میں use کرتا اس براؤزر کو سمیں کرتا local host 3000 yeah exactly اب میں جاتا into src اور یہاں میں delete کرتا ہو یہ logos وغیرہ اس کے علاوہ setup test بھی میں کروں گا delete so اس کو بھی میں کرتا delete because you will not use that delete that اور logo بھی and index css b f test dot js delete that now let's go to index dot js so یہاں میں کرتا remove no یہاں سے یا maker کا delete index dot css کیونکہ یہ میں delete کیا ہے delete dot now save اس کے بعد میں جاتا into f dot js اور یہاں remove کرتا ہو یہ logo کیونکہ لوگ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اور header b میں کرتا ہو remove ھیک اب دوستو first of میں آپ کو توڑا سا overview دیتا about redux دوستو redux میں جو ہمارے پاس main چیز ہے reducer function redux میں ہمارے پاس main چیز ہے reducer functions دوستو reducer function کے اندر ہم create کریں گے اپنا global state خیر global state تو ہم کسی اور پال میں بھی create کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں import کر سکتے ہیں reducer function میں لیکن میں create کروں گا reducer function میں اب دوستو اگر ہم نے global state access کرنا ہے تو ہم access کریں گے through reducer function یا اگر کوئی new item add کرنا ہے state کے اندر یا ہم delete کرنا یا update کرنا کریں گے into reducer ٹھیک اور پھر reducer ہمارے لئے update کرے گا ہمارا state یا item کو add کرے گا یا delete کرے گا یا update کرے گا so main چیز ہمارے پاس reducer function اب جتنی لوگوں لوگوں نے بھی کام کیا ہے context api میں اور میں تو جیزہ تر project create کی ہے context api میں اور خاص طور پر e-camera project جو میں create میں اور اس میں میں use کیا تھا context api اب دوستو جس بھی نے use کیا ہے context api so ان تمام لوگوں کیلئے ایس ہوا گا reducer کیوں کی اتنا خاص difference ہے نہیں reducers ہم use کر سکتے ہیں context api میں بھی reducers میں بھی ہم use کر سکتے ہیں reducers functions ٹھیک اتنا خاص difference ہے نہیں so first of all میں اس طرح کر تھا کہ میں ایک new order کو create کرتا ہوں src کے اندر so let's create that اس کا name redux بھی ہو سکتا ہے یا store بھی ہو سکتا ہے so let's say میں کرتا store ٹھیک store اب store کے اندر میں create کرتا ہوں another folder جو ہمارے پاس ہو reducers دوستو اس folder کے اندر ہم create کریں کے reducer functions دکی سکتا میں کرتا ہوں new file اندر reducers folder so new file so let's say user users reducer dot js exactly دکی اب دوستو اس file کے اندر میں جس کرتا کرنگا ایک function اور function کے سات میں کرتا کرنگا state b جن global state جس کو ہم access کریں گ اتا mom components میں اس طرح کرتا ہو ایک arrow function اور function کا name بالکل ہوگا file name کی طرح file name ہے so file name ہمارے پاس ہے users reducer equal to arrow function اب دوستو جو ہمارے پاس arrow function ہے اصل میں لیتا ہے two parameters ایک یہ ہم سے لے گا state ہو جو ہمارے پاس global state ہوگا اب تک state میں نے create نہیں کیا don't worry میں create کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا لے گا action اب دوستو action کیا ہے action ہمارے پاس ایک object ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں different informations ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آئیں کہ سی storوں دوستو یہ مرے پاس ایک پرابتی ہےем لیکن یہ ضرور یہ ہمیں کہا ہے اس بیلے گا یہ امر cargo ہے اگل کے افترچ کا آگرملگو بلرمگرام پر کا گلے گا گلو بل اس تیٹ بگو بل ایساف اپس اے گلو بل صورم لیکن کہاں سے ہمیں میلے گا یہ خسد پر گل بہتر این راتون Brrav نیو فائل ڈکسو ڈاٹو ڈے ایس ڈی کے یہاں پر فرسٹ اپل میں کروں گا ایمپورٹو میں کروں گا ایمپورٹ کریئٹ سٹور اب دوستو گلوبل سٹیٹ تو میں نے کریئٹ کی ہے یہاں پر دیکھیں نا یہ یہ میں نے کریئٹ کیا ہے لیکن ابھی تک ریڈکس کو پتا نہیں ہے ابھی تک ریڈکس کو پتا نہیں ہے سو ایس فنکشن کے ترسے کریئٹ سٹور اس کے ترسے ہم کریئٹ کریں گے اپنا سٹور ٹھیکی پرام پرام وات یہ ہوگا پرام ریڈکس ٹھیک سوری اس طرح نہیں ڈبل کوٹس کے اندر ریڈکس ٹھیک اور نیچے میں کرتا ہوں اپنا ریڈیو سر پنکشن ٹھیک یہ والا نیچے میں آتا ہوں میں کرتا ہوں ایکسپورٹو ڈی فالٹو users reducer ٹھیک اب اس کو میں امپورٹ کرتا ہوں یہاں پہ سو users reducer prom and the same پولر we have reducers پولر inside there we have user reducer users reducer ٹھیک اور اس کے بعد میں آتا ہوں میں کریٹ کرتا ہوں ایک ویڈی ایبل کانسٹو سٹور ٹھیک ایکوال ٹھیک create store پنکشن جو میں نے اوپر امپورٹ کیا ہیا والا اس سے میں فاس کروں گا اپنا reducer users reducer اب دوستو right now we have only single reducer لیکن ہم multiple reducers بھی create کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بتا ہوں گا کس طرح multiple reducers ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک بٹ پنہ just create this function create store اور اسے اپنا reducer ٹھیک use as reducer اور نیچہ سمپلی میں آتا میں کرتا ہوں export default store اصل میں یہ store variable اب اس store کو میں import کرتا ہوں یہاں پہ سمپلی وائی سیمپل importo store from we have store folder and set there we have index ٹھیک اگر میں ایڈ کر یا ایڈ نہ کر یہ by depart load کر گا ٹھیک اس طرح کرتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے میرے خیال میں ٹھیک یا اس طرح ٹھیک ہے سو اب یہ store کا مطلب ہے یہ store understand دوسنا سیمپلی 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 پا لیٹس گو ٹو دی براوسر اچھا اس نار ایکسپورٹ پروم ریڈکس و کریٹ سٹور یا پہ میں آتا ہوں کریٹ کیا مسئلہ ہے یہ تو ریڈکس سے ہو گا لیٹس سی اٹیمٹ امپور ایرر اچھا امپور ایشو ہے جس توقی امینت جس گیو می امینت ایرر جس بلک ایشو ہے پر دیکھے ای نئی ہے سو کریٹ اس طرح سی دا فائل لیٹس سی ایرر سی ایرر پہ ای نئی ہے لیکن میں تو ایرر کیا ایرر پہ بھی نئی ہے نیا کریٹ اس طرح نا لیٹس سی یا نو ایشو سو فار اندرس ایرر اب دوستو میں اس طرح کرتا کہ میں کریٹ کرتا ایک سی سی فائل سو انسا دا ایرر تی ایرر نیو فائل لیٹس سی یو ز دار ج اس سو میں کریٹ کروں گا ایک فنشنل کمپونن ٹھیک اور دوستو ریمیمبر وان تینک اس ویڈیو میں ریدکس کو ایکسس کرنے کی لیے میں شرط یوز کروں گا حق سو میں شرپ اور شرپ یوز کروں گا حق سو اور دوستو حق شرپ اور شرپ کام کارتا ہے وید فنشنل کمپوننٹ ٹھیک ایک سو میں کوئی بھی کلاس کمپوننٹ یوز نیوز کروں گا میں اپ فنشنل کمپوننٹ سو ر ای اپ سو یا پر دیکھن ہمارے پاس کریئے ہوا یوز زون آبو یا پر لیٹس ای 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 دوستو میک شور جو بھی کمپوننٹ ہوگا وہ ریپ ہوگا اس پروائیڈر کے اندر رکھوں کے یہ ڈیٹا پروائیڈ کرے گا ای 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 بھی ای شکیل میں ایڈ کروں یہاں پر ایک ابجیکٹ ہو اس ایرے کے اندر لیٹس ایس طرح آئی ڈی وان اینڈ فار اگزامپل نیم شکیل ایڈریس بٹ خیلہ لیکن اب کرنٹ ہی ہمارے پاس جس سنگل ابجیکٹ ہے اس ایرے کے اندر اب اس سٹیٹ کو میں ایکسیس کرنا چاہتا ہوں ایس یوزر کمپوننٹ کے اندر سو وات وی نید تو دو سمپلی اوپر میں امپورٹ کروں گا ایک ہوکو امپورٹ ہو وہ ہمارے پاس ہے یوزر سیلیکٹ آر ٹھیکی یہ ہوگا پرام ری ایکٹو ری ڈاکس ویری ویری سیمپل ٹھیک یہ میں نے کیا اب یہاں پر میں آتا ہوں اور میں کرتا ہوں کانسٹ اور ایک وری ایبل میں کرتا ہوں پر ایجامپل این وری ایبل لیٹس سٹیٹ ایکوال ٹھیک میں کل کروں گا یوزر سیلیکٹ آر فنکشن کو یا ہوک کو اور یہ اصل میں لیتا ہے اندر فنکشن ٹھیک اور وہ فنکشن لیتا ہے ایک پیرامیٹر ٹھیک یعنی جو بھی سٹیٹ ہے یہاں پہ یہ سٹیٹ ہو یہ لیتا ہے ٹھیک سو لیٹس سٹیٹ میں ایکسیس کرتا ہوں ایک وری ایبل کے اندر پر ایجامپل وہ ہوگا پر ایجامپل پر ایجامپل سٹیٹ یا ای بی سی اینی تھی اس طرح ٹھیک پر ایرو فنکشن اور یا پر ہمیں ملے گا ای بی سی این اس طرح ریٹرن ہو ای بی سی بٹ ہمارے پاس سنگل سٹیٹمنٹ ہے سو بیٹس نید تو ایڈیٹرن سو میں جس کروں گا ای بی سی ٹھیک سو دوستو اس ای بی سی کی اندر ہمارے پاس موجود ہے یہ سٹیٹ ہو یہ سٹیٹ اگر میں یہاں پہ سمپلی کروں سٹیٹ کویں گا پشوک ٹکر سٹیٹ سٹیٹک ر коли سٹیٹ مسٹیٹ سٹیٹ پوردے کنان مرسکوم起ٹرن چکو منز مثل ای بودے کنان بودے کنان سٹیٹرن ای بیね جس سٹیٹ ای بیس ریش ای بیس پر شیل سٹیٹ دوستو سٹیٹی to access global status and react components very very simple اب میں کیا کروں میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایک فرم کو create کرتا ہوں اور اس فرم کی اندر میں ایڈ کروں گا user data اور پھر وہ data measuring کروں گا into global status اور اس کے بعد global status سے ہم data access بھی کریں گے react component بھی جس طرح ابھی ہم نے کیا ہے now to do that simply i will go to where i will create a new file for that so new file let's say form.js rafce or justhoga form we don't need action ایک ہمارے پاس ہوں گا class group اس کے اندر ہوں گا input type text i will just use placeholder and enter name اس کے علاوہ ایک ہوا گا class class name control let me copy two times paste paste second ہوا گا پار address so let me add here enter address اور ہی ہوا گا submit اور ہی ہوا گا btn ٹھیک ہے اور اس کو میں کرتا ہوں value simply value like that یہاں پہ ہوگا add user let me remove that ٹھیک ہے اب اس طرح میں کرتا ہوں کہ اس کو میں import کرتا ہوں users میں simply ایوزرز میں یا ایپ میں ایپ بسٹ رہے گا ٹھیک ہے اور باید یہاں پر میں create کرتا ہوں ایک ڈیوٹے کو اور اس ڈیوٹے کو ایک سپیس اپک ویٹ میں اسائن کروں گا سو اس طرح اور یہاں پہ ہوگا class name container اس کو یہاں سے میں کرتا ہوں کھٹ کیونکہ تمام جو ہمارے پاس ہے components ہو اس کا ایک سپیس اپک ویٹ ہوگا اور میں ایمپورٹ کرتا ہوں پام بھی میں جسٹ ایمٹر کی پریس کرتا ہوں یہ میری لئے ایمپورٹ کرے گا اوپر دیکھنا یہاں پہ ایمپورٹ ہوا ایمپورٹ ہوا فام پرام فام very simple اس طرح سو یہاں پر دیکھنا we have this پام اب دوستو میں تارگیٹ کرتا ہوں اس کلاس کو container کو inside app.css یہاں سے میں کرتا ہوں ctrl-a delete all hysteric sign یہ ایمپورٹ کرے گا کیونکہ تمام ٹیکس کا by depart margin and padding ہوتا ہے سو میں کرتا ہوں depart margin zero padding بالکل zero اور اس کے علاوہ box sizing ہوگا border box اس کے علاوہ ہوگا body point family son serif نیچے ہوگا container اس کا ویٹ میں کرتا ہوں بارسو پیکسل بارسو تو بہت جیتا ہے بارسو تو نہیں ساتھ سو پیکسل margin top bottom let's say let's say 30 پیکسل and آٹو یہ ہوگا بالکل center میں let's see like that exactly fine اب دوستو میں اس طرح کرتا ہوں جو ہمارے فاسے فام پام کو میں کرتا ہوں target like so wet ہوگا 100% اس کے بعد growth like so margin top bottom 10 left and right zero اس کے بعد control what 100% let's see like this گریس کو میں تھوڑا کم کرو so it will best 500 exactly fine یا 600 ٹھیک کھے اور یہاں پر ہوگا پی ڈگ top bottom 10 pixel یا 12 pixel اور lip right ہوگا 10 pixel اور اس کے علاوہ border ہوگا word pixel solid silver ڈگ جس just wait a minute میں میں نے video کو stop کیا تا میں کہ ہی کیا گیا تا ہی ہمارے پاس ہے form اور اس کا ہوگا outline ٹوال پیکسل لیپن رائٹ فائے پیکسل کلر ہوگا ہوا یہ لیٹس سی لائک دات یہ توڑا کم ہے یہ ہوگا ٹین پیکسل اس طرح اگزاکلی فائن اور پھر میں آتا ہوں بی ٹی این ڈی فارٹو اس کا میں کرتا ہوں بگ راؤنڈ ریڈ میں کرتا ہوں لیکن میں چوز کرتا ہوں کوئی اور کلر سو میں جسٹ یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر آتا ہوں یا کلر کوئی بھی ہو سکتا ہوں لیٹس سی دیس اس فائن لیٹس سی ٹیک تو ہیں آئی ٹینک اور اس کو میں کرتا ہوں ٹینک اند کر ریڈ ٹینک 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 let me increase that 18 pixels بہت زیادہ ہے 16 تو depart ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے 16 اور cursor میں اوپر کرتا ہوں pointer یہاں پہ cursor ہوگا pointer اس طرح ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر اس کو میں ایڈ کریں گا اب وہ ہم سند کریں گے and to global state so let's do that یہاں پہ اس کو میں close کرتا ہوں اس کو بھی close اس کو بھی close یہ ہے form اب وہ ان دونوں input پیلز کیلئے ایک state میں state میں depend کرتا ہوں so let's create that ایک state ہوگا simplify for میں simpel کروں گا یہاں پہ name state name reactor dot use state یہاں پہ initially let's copy اب یہاں پہ ڈالٹ 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 , ja pa ڈالٹ ڈالٹ یہاں پہ simply name on change equal to arrow function inline یہاں پہ set name یہ ہوگا ای یہاں پہ بھی ہم لگا ای ای dot یہ بہت سیمپل ہے کہ میں کر رہا ہوں so ای dot target dot value اور یہاں پہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں value first of all value جو ہوگا on address پھر اس کے بعد ہوگا on change inline arrow function or set address e dot target dot value exactly fine اور اس کے بعد ہم فرم کو کریں گے submit یہاں پہ میں آتا ہوں on submit submit ٹھیک ہے exactly store user اب یہ فنکشن یہاں پہ میں create کرتا ہوں const store user like so یہ لے گا event object دوستو بائی دوی یہاں پہ میں use کرتا ہوں required attribute بھی تاکہ ہمارے پاس filetations وغیرہ ہو اس طرح first of all میں کروں گا e dot prevent default اور اس کے بعد console dot logo let's say name and address let's see inspect console battery خیلہ so we have شکیل خان and birth خیلہ which is fine ٹھیک ہے so دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں آتا ہوں reducer کی اندر اور یہاں پہ ایک case میں define کرتا ہوں ٹھیک ہے case میں define کرتا ہوں case اس طرح اور کیس ہوگا let's say add underscore user ٹھیک ہے اگر case ہمارے پاس ہو add underscore user then کیا کرو پھر کرو کیا پھر اس طرح کرو کہ آپ نے new user add کرنا ہے آپ نے new user add کرنا ہے اس user array کے اندر so what i will do let me think simply کی اس طرح کروں گا کہ یار ذہن سے سب کچھ غیب ہو گیا کہ کیا کرنا ہے ارے یار اتنا سیمپل چیز ہے ذہن میں ہے نہیں میں میں کروں گا کیا یا ذہن میں آگیا میں کروں گا return جو current state ہے پسٹ اپل میں دی سٹرکچر اس طرح دی سٹرکچر نہیں spread میں کروں گا spread ... یعنی state کے اندر جو بھی ہے اس کو copy کرو ٹیک ہے جو بھی ہے اس کو copy کرو اور کیا کرو کہ جو ہمارے پاس ہے یہ user ہو خیر simply اب تو ہمارے پاس just single user ہے ٹھیک ہے we don't need to use this thing but still we have to use this thing ٹھیک ہے سو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایکسیس کرتا ہوں یوزرس کی کو یوزرس کی نہیں میں غلط ہو یار اس طرح نہیں فرسٹ اپل آئی وانٹو ایکسیس یوزرس کی اور ایکوال ٹو ایرے اب ایسے ایرے کے اندر جتنا بھی ڈیٹا آلیڈی موجود ہے وہ میں نے کوپی کرنا ہے سو میں اس کروں گا ڈاٹ 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 اور سٹیٹو ڈاٹو یوزرز ہوں ٹھیک ہے جو بھی کرنٹلی موجود ہے اور یہاں پہ انیشل میں ایڈ کروں نیو یوزر سو نیو یوزر ہمیں کہاں سے ملے گا وہ ہمیں ملے گا ایکشن ڈاٹ پے لوڈ اب دوستو یہ ہے کیا ایکشن ڈاٹ پے لوڈ دونٹ وری یہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرنے والا ہوں ٹیک ہے سو میں نے یہ کیس یوز کیا یہاں پہ اب دوستو میں جاتا ہوں انٹو فارم ڈاٹ جی ایس اب دوستو یہاں پہ میں ایکسیس کروں گا ڈیسپیچ پنکشن ڈیسپیچ اصل میں ایک پنکشن ہے جو کال کرتا ہے ایسر ریڈیوسر فنکشن کو اگر ہم نے ایکسیس کرنا ہے یہ فنکشن ٹیک ہے اگر اس کو ہم نے اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ یا ہم نے سمتنگ ایڈ کرنا ہے چاہم یا ہم جاتا ہم weiterد Young me دوستو کی تک جہاں پوکر نز کال کرنے کے لہے سمی چچی میں کارو گا م کو دوستو کی نیسی کارکہ پوکر روکر نز اکر ذوستو کی دوستو کی شو اور اکر ہم تک سکین میرے سäsounce م että جاتا ہے کانس تری ایبل یا پر بری ایبل کا نیم کو let's say anything in my case again dispatch equal to اور میں کل کروں گا use dispatch اس طرح اب ایس dispatch کی ترو سے میں ایکسس کر سکتا ہوں اس پنکشن کو ٹھیک ہے اس پنکشن کو to do that right here I will use dispatch function اس طرح ایسا dispatch کا مطلب ہے اس dispatch کا مطلب ہے یہ dispatch ٹھیک ہے اس سے میں فرس کروں گا ایک object اب اس object کا مطلب ہے یہ action ٹھیک ہے یہ action ایسا object کے اندر میں جو بھی میں جو بھی add کروں گا وہ آئے گا اس action کے اندر ٹھیک ہے سیاہ پر میں add کروں گا type first of all type colon ہمارے پاس type کونسا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں نا action dot type سو دوستو اس type کا مطلب ہے یہ type یہ type ٹھیک ہے اس کو میں احسان کرتا ہوں یہ چیز ہو add you let me copy paste اور اس کے بعد میں اتھرن کروں گا payload payload کا مطلب ہے data سو خیر payload name دینا ضروری ہے نہیں لیکن سب کچھ لوگ use کرتا ہے payload سو payload کا مطلب ہے یہ payload اور یہ بھی موجود ہے اس action کے اندر سیاہ پر میں add کرتا ہوں payload اب دوستو payload کے جگہ آپ add کر سکتے ہیں abc anything but in my case payload یہ ایکوال ہوگا اب جگہ اور اس کے اندر میں پاس کروں گا name اور سمپلی address جو بھی ہمارے پاس ہے اس name کے اندر اور اس address کے اندر اور بائی دے بے میں یسے کروں گا ایک یونیک آئی دی بی سو فر دیت ایویو آئی دی پکیج سو سمپلی ایویو آئی دی چکتا ہے یویو آئی دی یا پر میں آتا ہوں accept let's see terminal new terminal npm install uuid اس طرح آور ufetch کیس طرح سے ہے first of all ہم نے اس طرح import کرنا ہے اس طرح so let me copy یہ بس install ہونے والا ہے just wait a moment ٹھیک ہے دوستو آچھا جی install ہوا سو میں کرتا ہوں یہاں پر import simply اس طرح اور یہ پنکشن ہم نے کھال کرنا ہے یہ let me کھال کرتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے یہ equal ہوگا ایک آئی ڈی کا اس طرح یہ کھال کر گا ایک یونیک آئی ڈی آور یو آئی ڈی store کرے گا اس وری ایبل کی اندر ٹھیک ہے سو save the file ٹھیک ہے اب دوستو you just need to keep in mind one thing یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر میں کروں گا inspect console یہاں پر دیکھنا we have this object so currently we have only single user we have only single user ٹھیک ہے تو آپ نے just یہاں پر دیکھنا ہے میں یہاں پر add کروں گا صد اور یہاں سے ہوگا یار swath add address so نیچے دیکھیں ہمارے پاس another user اس کے اندر ہے two objects let's expand that یہاں پر دیکھیں we have death unique id and we have name asad اس کے بعد swath let's say اگر میں کروں bilal let's say karachi یہاں پر نہیں یار یار میں نے کارپے کیا یہ تو اس طرح karachi یہاں پر دیکھیں نا یہ میں کچھ empty add کی ہے empty تو نہیں لیکن میں بار بار submit کی form کو بار بار موجود ہوگا bilal bilal بلال so we have alerts off record we have alerts off so ہمارے fast data submit ہو رہا ہے successfully اب form submit ہونے کے بعد یہ پر میں کروں گا simply set name back to empty and set address back to empty ٹھیک اب جو data میں ہمارے پاس موجود ہے store کے اندر وہ میں loop بھی کرنا چاہتا ہوں part that simply go to users ہوں اور یہاں پر میں loop چلا ہوں گا ٹھیک سو simply i will use class یہاں پر جو ہوگا row اور یہاں پر میں simply loop چلا ہوں گا سو اس کے اندر ہمارے پاس data موجود ہے ٹھیک سٹیٹ کے اندر سو one thing more سٹیٹ سے میں دی سٹرکچر کروں گا میں دی سٹرکچر کروں گا یہ users zone for that i will use simply d structure اس طرح users اب اگر میں کروں user zone اس طرح let's see class میں نے class use کی ہے یا class name اس طرح پر دیکھیں we just have array exactly fine اب یہاں پر میں loop چلا ہوں گا سو میں کر ہوں first of میں check کر گا یہ تو empty نہیں ہے so user اگر یہ empty نہ ہے then کیا کرو then do something otherwise just empty so یہاں پر میں آتا ہوں میں کرتا ہوں users dot map اور یہاں پر ہمارے پاس loop چھلے گا اور اس loop کی اندر میں access کروں گا individual item یعنی individual user so let's say user اس طرح arrow function پھر turn like so اب یہاں پر میں use کروں گا ایک ڈیو ٹے کو اس طرح اور اس کے اندر ہم display کریں گے the user name پر سنگل بیس یو user dot name so name کا مطلب ہے اصل میں یہ name اس کے پاس ہمارے پاس ہے address address کے لیے ہوگا second ڈیو ٹے گو and user dot address اس کو ہم نے close کرنے ایک parent کے اندر پاس that i will use simply react fragment so react dot fragment like so let me cut the closing tag and paste in right here exactly اور یہ پر میں use کروں گا key b so key اس طرح user dot id جو بھی ہمارے پاس ہے unique id اس کے اندر ٹھیک دوستو اب رو کو اور اس کے علاوہ اس کو ایک class میں سان کرتا ہوں let me add here what name آیا پر ہوگا class name equal to address ہمارے پاس ایک button بھی ہوگا so let's create that let's say delete yaho class name equal to btn btn danger okay so match jether into css or or niche میں آتا ہوں let's target dot row یہ ہوگا display flex اور پھر جو ہمارے پاس name ہو اس کا weight میں set کرتا ہوں par par example 30 پھر 30 percent ہو اور address کا ہوگا 40 percent ہو پھر پھر جو ہے btn danger اس کا ہوگا نہیں میں توڑا صحیح نہیں ہو i think اس کے لئے k dv tk ہوگا اس طرح اور ہی button ہوگا dv tk اندر یہاں پر اس کا class ہوگا user let's say btn اس طرح for user btn اور اس کا بھی ہوگا ویٹ تو 30 percent now let's see آپ رہ دیکھیں نا we have this thing exactly fine اس کے آلاو یہ پھر مال پاس ہوگا align item center exactly fine آر margin tough let's say 10 pixel طرح ہوگا یا 12 12 pixel margin tough and one thing more hmm plex rap rap کرو اگر ہمارے پاس item زیادہ ہو then rap کرو into the next row which is fine let's say اگر میں add abc abc add email name abc address اس طرح ٹھیک یا پھر کیا issue ہے a component is changing control input to be uncontrolled this is likely used by ایک پھر issue ہے یا پھر سمتھنگ ہے let me see and change set name set address target dot value خیر just warning ہے اب ہے خیر warning ہے ٹھیک پاناو اس کو میں just ignore کرتا ہوں ٹھیک پاناو میں just ignore کرتا ہوں لیکن یہاں پر space still نہیں ہے so to do that one thing more we can do iso fragment کو تو میں class اس نہیں کر سکتا ہوں i think according to me ابھی تک میں نے use نہیں کیا ہے لیکن کیون کی یہ display نہیں ہو گا html میں if کے جگہ میں use کر تا ہوں duty کو پھر ہمارے پاس ہوگا issue یار یہاں پر you know ہمارے پاس issue ہوگا اور issue تو ہوگا اتنا نہیں اگر یہ class یا میں copy کروں اور یہاں پر میں use کروں class name row یہاں سے remove کروں then let's see no each so far abc abc address اب ٹھیک ہے bill کھل so button کو میں style up کرتا ہوں beauty and danger beauty and danger background radar کھڑو اس کا color میں چوز کرتا ہو something else save the file let's see اس طرح تو ہے but i think this is slightly fine for now ڈکی exactly fine اور اگر میں add کروں another user another user another address exactly یہاں یہ نہیں ہوا سو لیٹس سی 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 اڈریس یا سوری i think warden is اس کی طرح سے تا یا پہ دیکھیں نا میں single codes use نہیں کیا ہے یا سو اب دوست میں کام کروں کا delete پہ کس طرح ہم delete کر سکتے ٹھیک to do that simply i will go to user zone اور یا پر again میں ایک کروں گا use dispatch سو سمپلی use dispatch اور یا پر میں کروں گا const dispatch equal to use dispatch اور اس کے بعد جا پر میں آتا ہو میں کرتا آن click اس طرح اور یا پہ ہوگا ایک ان لائن ایرو پنکشن اور یا پر میں کل کروں گا dispatch ٹھیک اصل میں یہ dispatch یہ request کریں گا and to reduce sir ٹھیک اور یا پر ہمارے پاس ہے different cases سو یا پر میں پاس کروں گا ایک object type ہو گا let's say delete underscore user اور ساتھ میں محسن کروں گا پیلوڑ یا آئیڈ anything so let's say پارنام میں جس کرتا آئیڈ تاکہ آپ confused نہ ہو کہ یعنی ہم پیلوڑ use نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی use کر سکتے آئیڈ let's say user dot آئیڈ ٹھیک اب اس کو میں copy کر ہوں اور میں آت into reducer یا پر دوسرا case اور جو ہمارے پاس ہے state state dot filter اس کو filter کروں filter loop چلائے ڈیک اس یہاں پر میں access کروں گا individual user so let's say user arrow function user dot id if کے اندر جو id ہے اگر equal نہ ہو equal نہ ہو کس کا action dot id کا ٹھیک action dot id اس id کا مطلب ہے اصل میں یہ id اگر equal نہ ہو وہ کیا کرو وہ رکھ دو اس state کے اندر دوبارہ اگر equal ہو اس کو باہر نکال دو ٹھیک جو id equal ہو اس id کا وہ باہر نکال دو ٹھیک so simply save the file اگر میں add new user bilal mardhan aske lava fawad lahore lahore add user i want to delete bilal so may click the second page state dot build is not a function why let me see state yeah sorry 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 state کے اندر ہم نے access کر نہیں اس user کو my mistake so میں add کر تھا ھو dot users ھو اس طرح my mistake add add nan karachi and fawad la hor add user i want to delete add nan so simply click on that yeah tam delete away or yeah kia issue ہو سکتا ہے یہ number ہے our worst strength i think let me inspect کر می refresh کرو اگر جیسے میں delete کرو one equal اس طرح کرو add something else let say abc abc delete abc دونوں غائب ہو گئے let me check what i'm doing wrong actually state users کو loop کرو ڈی ٹھیک جی and loop کرو ٹھیک یہ loop چلائے گا اور جو equal ہے اس کو باہر نکال لے گا ٹھیک and one thing more if i do like this state dot users equal to i think اب ٹھیک رہے گا according to me abc abc address یار یہ دونوں delete ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کیا مسئلہ ہے expected اس کو ڈبل equal میں کرو یہ بھی string ہو گا abc abc address میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں یار میں یہاں پر still مسٹیک کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ یہاں پر میں ایک وری ایبل ڈائریک میں اس طرح اپ ڈیٹ نہیں کروں گا اس کو کر تو ری موپ ہو اور یہ ہوگا کانس تو یہاں پر ایک وری ایبل ہو گا نیو یوزر ٹھیک کیونکہ یہاں پر لوپ چلے گا اور جو بھی پیلٹر یوزر سے وہ آئیں گے اس نیو ایرے کے آندر نیچے پھر میں آتا ہوں سو میں کرتا ہوں ری ٹیران نیو ابجیکٹو جو ہمارے پاس یوزر کی ہے اس کو اس نیو یوزر ایرے ٹھیک کے نیو یوزر اس طرح اب اگر میں ٹرائی کرو پاو فواد کراچی ڈیلیٹ پواد یا اگزاکلی فائن بیلال اسلام آباد ری ہان پیش آب دلیٹ بیلال یا اگز فائن ٹھیک کھ سو ایرے تنگ از فائن سو فار اب دوستو اگر ہمارے پاس ملٹیپل ری ڈیو سر اور اس کی علاوہ ایک اور چیز بھی ہم نے کور کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے اگر ہمارے پاس اتھنگ فانکشن اتھنگ فانکشن کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے کوئی ریکویس کرنا ہے اپی آئی یا ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سے ہم نے ڈیٹا پیچ کرنا ہے اتھنگ کرونیس آپریشن سو اس کا طریقہ کا طولہ ڈیپرن ہے ریڈکس میں اس کا طریقہ کا طولہ ڈیپرن ہے ریڈکس میں اور ہم نے ڈیٹیل میں یوز کیا ہے اپنے آنے والے کورس میں جو ہمارے پاس ہے مارن سٹیک کورس ٹھیک میں اس طرح کرتا کہ میں ایک دوسرا ریڈیوسر بھی یوز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس سنگ فنکشن بھی میں یوز کرتا ہوں ٹھیک سو میں اس طرح کرتا ہو کہ ایک اپی آئی کو یوز کرتا ہوں جیس پلیس ہولڈر یہ ہمارے پاس ایک پیک اپی آئی ہے اس اپی آئی سے میں ڈیٹا پیچھ کروں گا نیچے میں آتا ہوں اور ہمارے پاس پورٹ سو اس کے علاوہ یوزر ہو سو میں کیا پیچھ کروں یار ہمارے پاس تو آلڈی یوزر ہے سو لیٹس اے میں دوبارہ ان یوزر کو میں پیچھ کروں گا لیکن اس کو میں نام دوں گا اپی سو ہمارے پاس اپ آئی ان پیچھ یہ ہمارے پاس ڈیٹ پر دیکھ ہمارے پاس 10 ڈیٹ ایک array اور ایک ان ہمارے پاس 10 ڈیٹ object سو یہ پر دیکھ نو آہ user کا name ہے email ہے username ہے name ہے username ہے email ہے address tiki now to do that for that i will create a new reducer so simply new file let's say api users reducer reducer dot js ڈیٹ نیم توڑا بلا ہے لیکن خیر کانس تو api users reducer equal to arrow point ہی لے state اور action اس کے اندر سو یا پر arrow ہو گا اس طرح پھر ہو گا switch اور action dot type اگر کوئی case match نہ ہو دن کرو return state ڈی کے جو بھی ہے state کے اندر یا پر sorry default اس طرح ٹھیک اوپر میں ڈی پان کرتا اپنا state ہو سو const init state equal to object all users یہ بھی ہوگا ایک امٹ array اور یہ اہا پر میں اصان کرتا ہوں init init state ٹھیک اب اس کو بھی میں امپورٹ کرتا ہو index dot js کے اندر سو لیٹس امپورٹ اپی آئی یوزرز ریدیسر پرام ریدیسر سلیش اپی آئی یوزرز ریدیسر ایک سو اب دوستو یہ پانکشن اپی آئی یوزرز ریدیسر یہ کس طرح میں پاس کروں گا یہاں پر ہمارے پاس ایشو آگیا بھر دونٹ وری یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر اور میں امپورٹ کرتا ہوں کمبائن ریدیسر سو دوستو کمبائن ریدیسر ہمارے پاس ایک پانکشن ہے اور اث کی طرح سے ملٹیپل ریدیسر ہم کمبائن کر سکتے ہیں بیری سیمپل سو یہاں پر میں آتا ہوں میں کرتا ایک وری ایبال کمبائن نمی ہوگا روط ریدیسر یا ایتھ ریدی سرز اقا ملٹی کمبائن ریدیسر جو اور سکتے میں پاس کروگا ایک اعبو جو ایتھ او ایتھ 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 روط کی ویلو فیر جو ایتھ 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 ہمارے پاس سکتے روط اس پنکشن کا let me copy اور دوسرا مارے پاس ہوگا let's say api equal ہوگا اس کا ٹھیک اور یہاں پر میں جسٹ پاس کروں گا root reducers very very simple اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں اگر ہم نے اپی آئی سے یا ڈیٹا بیس سے یوزر سپیچ کرنی ہے redux میں اس کا طریقہ کار ٹوڑا سا ڈیپرینڈ ہے اس کے لئے ایک میڈل ویر میں یوز کروں گا اور اس کا نام ہے تنک میڈل ویر اس کا نام ہے تنک میڈل ویر so let's install that simply go to terminal npm install تنک دش میڈل ویر سپلن ٹھیک ہے تنک میڈل میڈل ویر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ایک دوسرا پولڈر ای تینک نیم غلط ہے ری ڈاکس تنک میڈل ویر کمانڈ میں جس کپی کروں گا یہاں سے کی میں نے کیا مسٹیک کی مسٹیک کی ہے سو ری ڈاکس تنک میں نے غلط کمانڈ ٹائپ کیا تھا اس سل میں اس طرح ری ڈاکس تنک ٹھیک ہے سو دوستو سٹور کی اندر میں کریٹ کروں گا ایک نیو پولڈر جو ہوگا اس سنک لیٹس اے یا ایکشنز کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے لیٹس اے ایکشنز ٹھیک ہے ایکشنز اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا ایک فائل لیٹس کریٹ داٹ لیٹس اے لیٹس اے نیم کوئی بھی ہو سکتا ہے پار ایجامپل یوزر ایکشنز start js ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر بھی میں کریٹ کروں گا ایک سیمپل سا فانکشن سو لیٹس اے کانس تو فیچ یوزر 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 ایکوال ٹو ایرو فانکشن ٹھیک ہے اس طرح ایرو فانکشن اب دوستو یہ فانکشن کرے گا ریٹرن آنادر فانکشن یہاں پر یہ چیز تھوڑا سا مشکل ہے اور طولہ سا عجیب ہے لیکن آپ نے آپ کو کمپیوز نہیں کرنا ہے اب یہ فانکشن کرے گا ریٹرن دوسرا فانکشن ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اب اس سٹیج پر تھوڑا مشکل ہے لیکن ڈونٹ ہوگی آپ نے جسٹ ویڈیو واش کرنا ہے انشاءاللہ ان میں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر کرے گا ریٹرن دوسرا پانکشن اس طرح ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اب دوستو اس فانکشن کی اندر ویڈیو دیس پیچ پانکشن اس کی اندر ویڈیو دیس پیچ ای کم اب یہ پر میں دیس پیچ کو ایم پورت وغیرہ نہیں کر سکتا ہوں سو دیس پیچ پانکشن ہمیں ملگا یہ آہا سی یہ ایک سس کرے گا دیس پیچ بائی دیپار تو دیس پیچ اس طرح دیس پیچ ویڈیو دیس پیچ ویڈیو اس کی آلاو میں ریکویس رن کروں گا سو اس کے لیے میں اس کو کروں گا اکسیو سو نپم انستال اکسیو یہ بھی میں انستال کرتا ہوں اس کی آلاو پیچ بھی ہمیں یسکر سکتا ہے لیکن درمال میں اس کو یسکر تا ہوں بات ای بیش ای بیش کنیوز ایتیگ دوسو تو دونٹ وری انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اسیو نہیں ہوگا بعد میں ٹھیکے سو جس ویڈیو ایتیگ 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 اچھا جی اور وان تک مور ہمارے پاس جو ہمارا کوڈ ہے وہ رن ہوگا نہیں ہمارے پاس اسیوز ہوں گے میں آپ کو دیکھا دیکھا دیا پر ہمارے پاس اسیوز ہوں گے یا پر دیکھے ناوی اسیوز اور اور اسیوز کیوں ہیں کیونکہ ہم نے یوز کیا روٹ ریڈیو سر لیکن دونٹ وری پسٹ اپل اسیو کو میں سال کرو کیا گرو میں یا اسیو کو میں سال پسٹ اپل کرتا ہوں سو لیٹس کو ٹو آ یوزر اور انستید دست تنگو دست یوزر میں جاتا انتو انڈکس اور یہاں پر دیکھنے بھی دست تنگو دست یوزر سو سو میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر اور میں جسٹ کرتا ہوں کنسول ڈاٹ لاغو یوزر ہوں کی ہمیں کیا ملتا ہے اوپر میں جاتا ہوں ریپریش ون ٹائم اے دکر سی وی ہاو وی ہاو دست تنگو وی ہاو دیت اب جھکٹ ٹیک ہے سٹیل وی ہاو دیت اب جھکٹ سو اس کو میں کروں کا مزید ڈی سٹرکچر اس کو ہم نے مزید ڈی سٹرکچر کرنا ہے ہمارے پاس سمپل وی یہ ہے کہ یہاں پر میں اٹ کروں ڈاٹ یوزر دوستو اس یوزر کا مطلب ہے اصل میں یہ کی ٹھیک ہے یہ کی یہ کی وی سمپل ٹھیک ہے سو این ون تنگ مور ای بی تک اگر میں کروں سٹیل سمجھ مجھ پاس تولا مینکپل ہوگا بڑ بائی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے سٹیل اس طرح ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ہمارا کوڈ ہوگا رون یا اگزاکلی فائد ٹھیک ہے let's ڈیلیٹ داٹ ڈیلیٹ داٹ اور ڈیلیٹ دیس ہنے کلوز اس کے الاغ اس کو کلوز کروں اس کو کروں اور یہاں پر پاں کو کروں ایف یہاں پر میں آتا ہوں اب دوستو او پر فرس پر میں کرتا ایمپور ایک سی ایمپورٹ اکسیوز پرام اکسیوز ڈی کی اور یہ پر میں کروں گا اکسیوز ڈاٹ گیٹو ہمارے پاس کون سا یوارل تا let's copy that یہ پر پیسٹ اب دوستو یہ اپریشن ہمارے پاس ہوگا اسنگ کرونیس لی سو ایت فرنش میں کر تو مارک اسنگ اس طرح اور پھر کانس تو ہمارے پاس آئیگا ریسپانس اس ویری ایبل کی اندر اور اس کو میں کروں گا ایویٹ اور بای دو ہا پر میں اس کروں گا ٹرائی کیج بھی سو ٹرائی کیج اور لیٹس یہ ہمارے پاس کوئی ایرر ہو سو وہ ایدھلی کیج کریں گے ٹھیکی یہ بیسٹ وی ہے ایرر کیا ٹرائی کیج کو یوز کرنا میں پیسٹ کرتا ہوں ایٹس ایرر ایرر گو ٹو کیج اور کنس ایرر اور یہاں پر سمپلی میں کروں گا پرنام میں کروں گا کچھ کروں گا کنس ڈاٹ لاغو ری ایس ٹھیکی ری ایس اب نیچے میں آتا میں کرتا ہوں ایکس پرنام جسٹ یہ کس طرح میں کروں گا ایمپورٹ ہمارے پاس ڈیپرن ویز ہیں ایک تو یہ کہ میں کروں ایکس پورٹ پیچ یوزر اس طرح اب اس کو میں ایکس کرتا ہوں یوزر کے اندر کسی بھی فال کے اندر میں ایکس اس سکتے ایس سنک ایکشان کو ٹھیک یعنی اس کو اس کو which users let's say میں یہاں پر کرتا ہوں میں کرتا ہوں import اس چیز کو sorry اس کو نہیں کیا نیم تا which users let's copy from inside the store we have actions inside there we have user actions ٹھیک اب دوست جا پر simply میں use کروں گا dispatch میں simply use کروں گا dispatch and how we can do that let's say let's say let's say for that we can use any function so let's say میں use effect so میں کرتا ho react dot use effect اور اس کے اندر ہم use کر سکتے کی نہیں dispatch ہو i think we can use so dispatch اب دوست میں کس کو dispatch کروں گا اس کو ٹھیک آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ گا کیونکہ dispatch کے اندر ہم just pass کر سکتے ایک object لیکن async functions کو بھی ہم dispatch کر سکتے ٹھیک کسا میں اسکو کو پی رکھو اور یا پہ ایسا میں نے ساکرور کیا۔ ساکرور کیا۔ لگم یہاں کیا۔ اور لسی۔ مجھے کے شروع retention لچہ ی messed controller اسے کے لئے۔ ، لام Curtisگ boot and what i have done wrong اسین کو i wait yeah per dispatch use custom metal viewer for async functions yeah yeah bell کھل میں بھول گیا تھا let's go to where let's go to index اور یہ پر میں import کروں گا import یا تو میں یہاں پر کروں گا import tank metal where from redux tank ٹھیک ہے اس طرح اور یہ پر میں میں امپور کروں گا اوپر بھی ایک چیزو apply middleware ٹھیک ہے اور apply middleware میں فاسٹ کروں گا یہاں پر ٹھیک ہے کاما apply middleware apply middleware اور اسے میں فاسٹ کروں گا اپنا tank چیتے بھی ہمارے پاس middleware سے ہوں ہم پاس کر سکتے ہیں from this function ٹھیک ہے apply middleware but but for now we just need this thing take middleware save the file پر دیکھنا we have no issue we have no issue and we have this response پر دیکھنا we have data اس کو میں expand کرتا ہوں and data کے اندر we have 10 users پر دیکھنا we have 10 users so let's say اگر یہا پر میں just access کروں ڈیٹا and ٹھیک لیر ہوگا we have just 10 users we have just 10 users اب یہ users میں نے store کرنی ہے store کے اندر i mean i mean اس state کے اندر to do that اب یہا پہ میں دوبارہ کھال کروں گا اس dispatch کو ٹھیک ہے دوستو سو simply this page یا پر type سو type یا پر میں دیپان کر تم let's say case store users return کرو what you need to return میں نے یہا پر کس طرح کیا تھا آیا پہ simply object اور جو ہمارے پاس all users کی ہے اس کو آپ assign کرو کیا you just need to assign action data payload very simple اب یہ پر میں آتا ہوں اور جو ہمارے پاس action اس کو میں copy سے کرتا ہوں copy let me paste 10 اور جو payload ہے وہ میں کروں گا پی load colon or es dot data اور اس کے اندر جو data تھا save the file اور one thing more now i want to access the api data from this store tk now to access that as you can see ndix dot js we have we have this key api api آتھا users کے اندر ہوں اور یا پر میں کرتا ہوں const اور میں destructure کروں گا میں destructure کروں گا یہ key all users let's copy destructure equal to user selector state for example جو current state ہے state dot dot کے بعد میں add کروں گا اصل میں یہ key ٹھیک یہ api یہ والا so let's add that and for example اگر میں کروں console dot log all users اور جب پر میں add کر ہوتا کہ ہم پتا چل سکے api users save the file can destructure property all either of object ach جی issue یہاں پہ ہیں choose select روٹی ہے یا state اور all users میں نے کیا destructure destructure کیا بال کھل all users destructure کیا ٹھیک دوستو ہے and یہاں پر تو ٹھیک ہے نا all users اس کو اتسائی کرو action dot payload جو یہاں پر ہے payload یہ type ہے لیکن میں نے غلط کو کیا کیا ہے cannot destructure property all values of object is undefined but if i do something abc اس طرح بری ای بھل اور یہ پر abc save the file undefined یہ کیا undefined ہے مجھے ایک شک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو function ہے use effect ہو یہ کال ہوتا ہے once the component is loaded اس کے بعد کال ہوتا ہے پیچھو اور وہ request سینڈ کر گئ لیکن یہ پر اس سے پہلے میں نے یہ کال کیا ہے میں نے یہاں پر user access کی ہے ٹھیک یہ ہوگا i think undefined میرے خیال میں اگر میں یہاں پر فاس کروں یہاں پر dependency اور dependency اگر ہمارے فاس ہو جائے abc اس طرح now just wait refresh still we have this thing go ٹھیک اس ویڈیو دوستو جو بھی ہمارے پاس ہوا کریں گے dispatch اور جو بھی ہمارے پاس desire type ہے اور اس کے بعد ہم data send کریں گے along with payload payload کے اندر data send کریں گے جو اصل میں آئے گا یہاں پھر ٹھیک ہمارے پاس ہے type اور payload کے اندر ہمارے پاس ہے اپ اپ ای ڈی ٹھیک سو طولہ ڈی پرین ہے ایک ایکشن ٹھیک لیکن ہر ایکشن آپ بہت زیادہ یوز کریں گے اگر اپنے ریال میں کام کرنا ہے ایدہ پری لانسر ٹھیک کیونکہ وہ کلین آپ کو فاجت دے گا کہ ہمارے پاس یہ اپ ای ہے بہائن در سین اور اپ پر ای یوز کرنا ہے ری ایکٹو الانگ پاس یہ ایکشن یہ فنکشن یہ میں ایمپورٹ کیا یوزر کے اندر یہاں پہ اور اس کو میں کل کیا اگر اگر سپیچ ٹھیک اگر سپیچ ٹھیک ویری سیمپل سو سٹل آپ کو جو بھی ایشو ہوں آپ کو کوششن فوج سکتے ہیں آپ کو جو بھی ایشو ہوں آپ کوششن فوج سکتے ہیں ٹھیک سو بس یہاں تک یہ ہمارا project سو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایشو سی یو ان دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ